ایک ہسپتار ہوتا ہے لوگوں کو علاج کر کے پیسے کمانے کے لیے ایک ہوتا ہے فریہ ہسپتار لوگوں کا علاج مخت کر کے دنیا کو موت کے موں سے بچانے کے لیے خانک اکبر نے عبادت ماجد کی ہمیں جامیر جنت کا پٹہ دلانے کے لیے فرماتے ہیں من عمل نفسن فلنفس من عمل خیرن من عمل صالحن جو نیکی کرے گا پیدا خود اٹھائے گا جنت میں خود جائے گا جو بورا کام کرے گا نفان اپنا کرے گا ان اللہ غنیوں نے العالمین میں اللہ کو پوری قیناف سے بے دیا دوں لہذا اللہ ہمیں چاہتے جامیر جنت کا پٹہ دا کرے وہ جنت جس کا میں ذکر ایک جملے میں کروں گا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ مَا تَعْلَنُوا نَفْتُونَ مَا اُخْفِجَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِيُنْ جَدَانْ بِمَا تَانُوا يَا مَلُونَ کوئی بندہ جب تک مرنے کے بعد جنت میں قدم نہیں رکھے گا جب تک دنیا میں ہے وہ سمجھ ہی نہیں سکتا وہ سوچ ہی نہیں سکتا وہ تصور ہی نہیں کر سکتا کہ میں نے آنکھوں کی چھنڈا کے لیے جنت میں کیا کیا نیم سے پیدا کر رکھی ہیں تو اللہ ہمیں جاہیر جنت کا پڑھتا عدا کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے شرط لگائی ہے کہ پہلے عبادت گزار بن جاؤ عبادت والا لباس تقوی والا لباس پہن کی آؤ جنت کی آٹھوں دروازے کھلے پاؤں گے اس لیے بھال جنت والرمتقیر العافی وطر المتقیر لباس وطقوی لالکہ خیر اللہ فرماتے دنیا میں جتنے لباس ہیں جتنے کارخانے ہیں جتنے کوالفیاں ہیں میرے کارخانے پدرت کی لباس جیسا تینات میں کوئی لباس نہیں ہے یا اللہ تیرے لباس کا نام کیا ہے رچا ہے یا ململ ہے فرماتے لباس وطقوی میرے کارخانے کی لباس کا نام تقوی والا لباس ہے تقوی والا لباس یا امیر المومنین یا امام المتقین آپ فرمائے تقوی کی لباس کا تانہ کیا ہے تانہ کیا ہے تانہ کیا ہے تے پیٹا کیا ہے دو سکم کے ذاتوں سے تو مولا فرماتے تانہ ہے باجب کو ادا کرنا تے پیٹا ہے حرام سے بچنا باجب کام کرتے جاؤ حرام کاموں سے دامن کو بچاتے جاؤ جب خلطی ہو جائے تو توبہ فرماتے جاؤ پیشنی گناہ کو معافی کے توبہ سے بٹھاتے جاؤ تے آگے دینیاں بچاناتے جاؤ تے حمد بڑھاتے جاؤ تے قدم بڑھاتے جاؤ جنت تمہارا امدار کر رہی ہے یاری 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 محمد محمد سب جاتے ہیں کہ سکونوں پر یونی فارم ہوتا ہے حقیم اپنا ڈاکسوں کا بھی ایک خواف رباب ہوتا ہے جب اپیشن دہجر میں جائیں تو خواف رباب پہن کے جاتے ہیں وقینوں کا خواف رباب ہوتا ہے جب بطالت کے لیے دالت میں جائیں تو خواف کالا گوڑ وغیرہ پہن کے جاتے ہیں ججوں کا بھی ایک رباب ہوتا ہے گھر میں جو چاہیں پہنیں لیکن جانبالی کورسی پہ بیٹھ کے مقدمہ سننا ہوتا ججوں کا لباب کہنا پڑتا ہے آپ یہاں بھی جو چاہیں تو کپڑے پہنے کالے پہنے کالے پہنے شٹے پہنے نیلے پہنے بیلے پہنے لیکن جنت میں جب جانا ہوگا تو تو پکڑے والا نبازے میں بطل کرنا پڑے گا کیونکہ آج جنت قلل مستقیر ادھرے بطل جنت قلل مستقیر ول آقے بطل مستقیر جیسا کہ میں نے پہلی مجلس میں دوسری مجلس میں آج کیا تھا کہ بغیر قدرے کے نہ اللہ کا کوئی محب بن سکتا ہے نہ کوئی اللہ کا محبوب بن سکتا ہے نہ حیدر قرار کا غلام بن سکتا ہے نہ کوئی جنت میں بغیر قدرے کے لباس کے داخل ہو سکتا ہے سب کاموں کے لیے قدرے شرط ہے قدرے شرط ہے کہ قدرے شرط ہے دو کام ایک کرنے کا ایک یہ نہ کرنے کا جن چیزوں کو شریعت محمدیہ واجب قرار دے ان کو بجا لاتے جاؤ اور جن برے کاموں کو شریعت محمدیہ حرام قرار دے ان سے دامن کو بچاتے جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ پھر قدرانے کی ضرورت نہیں شاہ جانے تیرا جانے انشاءاللہ میں چاہتا تو یہ تھا کہ آج مسئلہ امامت بھی ساتھ ساتھ نبوت کے ختم ہو جائے لیکن ہم برس کے دامن میں مجیش نہیں کس لیے انشاءاللہ خالدہ جو ہے موضوع انشاءاللہ امامت بھی ہوگی قیامت بھی ہوگی پرسو سے انشاءاللہ باقی سروع دین اور باقیہ الہی اسلامی کا تذکرہ کیا جائے گا جن میں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اقلاقیات بھی ہیں ماں کی آدمی ہیں اللہ کرے گا اور کفیل سے نہیں تو کم اردم کی جمالی خاطہ پیش کرنی جائے گا تاکہ محرم کشرا ختم ہو تو دین کے حقائق کا بھی اختتام ہو جائے تاکہ اس محرم محرم سے کوئی فیضہ اٹھایا جائے کیونکہ مجال اس پڑھنے پڑھانے کا مقصد تو یہی ہے کہ مقصد اس شہادت و فین کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ اسلام تھا لہذا میں کوشش کرتا ہوں کہ جس کا دردامن بقت میں گنجائش ہو سید و شہدہ کے مقصد اس شہادت کی تقمیل کی جائے دین کے حقائق بیان کیے جائیں عباد رنوائی بیان کیے جائیں عقائل بیان کیے جائیں عامال و عبادات بجان آئے جائیں تاکہ صحیح مانوں میں ہم اہل ایمان اور سچے 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 مسلمان بن جائیں تاکہ جب پہ کے عجل آئے ہمیں یہ نہ کہنا پڑے ملک والموت ایک سار کی محلق دے دے کہ نہ یہ کہنا پڑے ایک بار نہیں تو ایک مہینے کی دے دے اللہ فرماتے ہیں جردہ سے مقرر آ جائے اس میں ایک گھنٹے کی نہ گمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے کہ پتہ نہیں کس وقت نہ کارے کونچ بج جائے لہذا ضرورت ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کو ہمیشہ تیار رکھے کیا پتہ کہ کب بلاوا آ جائے ہمیں رکھتے سفردان کے ساتھ جانا پڑ جائے سفردان پڑھیں محمد وعالے دنیا سے وفا کی توقع رکھنا یہ سراب میں آپ کلاج کرنے والی بات ہے سراب کیسے ہیں اس ریز کو جو سورہ چمک جب سورہ کی کرنے پڑتی ہیں تو پانی کتا چمک پی ہے لہذا دنیا میں آدمی چاہے کہ سکون مل جائے آرام مل جائے ہمیشہ راہ مل جائے یہ ممکن ہی نہیں دنیا بے وفا ہے اس نے آدم سے لے کر قاتم تک نبیوں سے وفا نہیں کی علی بری سرے کرما کی زبران تک وفیوں سے وفا نہیں کی تو دھام اور آپ سے کیا وفا پڑے گی لہذا دنیا اندرائے آدم نے کس کا بھی احساس تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے دنیا چلے چلانے کا نام ہے لہذا دنیا سے وفا کی امید نہ رکھنا دنیا وفادار ہوتی تو خاندان نبووت کے ساتھ بے وفائی نہ کرتی آپ کو پتہ ہے کہ آدمی کو اولاد بھی بڑی پیاری ہوگی ہے لیکن اگر کسی کا پیارا بھائی مر جائے کہ کوئی ایک پیار ایسا بیٹا چھوڑ جائے تو چچے کو اپنے بھائی سے جو محبتی وہ تاریخ بھکیجے کی طرح منتقل ہو جاتی ہے امام حسن کی شہادت میں نے پس پھوپڑی تھی اور آپ کو پتہے کہ جناب سید شعلا یا اپنے بھائی امام حسن سے جو محبت تھی وہ دنیا کے بھائیوں میں آپ کہیں ٹھوڑے کے تو نظر نہیں آئے گی تو جناب حسن مجدبا کی شہادت کے بعد امام کی محبت کا مرکب جناب قاسم ابن الہسن لیکن آج میدان کربلا جب آچورہ جب امام آلی حکام شہدہ کے نام گنوا رہے تھے کہ پرانا بھی شہید ہو جائے گا پرانا بھی شہید ہو جائے گا تو تیرہ پار کا نو خیر نو جوان حضرت سے کافت آگے بڑھا کہے لگے بچچہ جان آیا جو شہید ہوں گے ان میں میرا نام بھی شامل ہے امام نے امتحان کے طور پر فرمایا میں پیٹا قاسم قیبہ اندکل موت تمہیں موت کیسے نظر آتی ہے کہل کہ یا امام چچے بزرگوار جو اللہ کی راہ میں موت آ جائے جو آپ کی نترت میں آ جائے جو دین کی بقاہ کے لیے موت آ جائے جناب امام عالی مقام نے فرمایا قاسم تیرا نام بھی شہیدوں کی پیرز میں شامل ہے جناب نے فرمایا بھلکہ ان شہیدوں میں میرا بیٹا جس کا نام تھا اب عبداللہ کے اصل لکاوی علی اصغر فرما شہیدوں میں یہ بھی شامل ہے جناب شہسن نے گھمرا جناب امام عالی مقام نے فرمایا کہا مولا بچہ جا جان کیا ظالم خیموں تک پہنچائیں گے خیموں میں داخل ہو جائیں گے اس چیر مہینے کے لاتے بچے کو شہید کر دیں گے امام نے فرمایا وہ خیموں میں نہیں آئیں گے بھلکہ میں خیمے سے اپنے پیا سے پیدے وہ کیا پانی پیرانے کیلئے دے جاؤں گا اور ظالم پانی پیرانے کی بجائے تیر برسوائے کے اس کو شہید کر دیں گے حل اگر وہ وقت آگیا کہ جب جناب شہفر تیار کی اولاد کی قربانیاں ختم ہو گئیں تو جناب کافے ماغے بڑھے کہ سچا جان مجھ سے آپ کی سنائی نہیں دیکھی جاست کی مجھے اجازت دوں جنہیں اپنی جان قربان کر کے نام نام پیران اسلام میں نام کر بھی کراؤں امام کی جب اپنے بھدیجے پہ نظر پڑی اپنے بھائی آدھا گیا دونوں آپ نے پائیں گلے میں ڈال دیں اور سچا بدیجہ پیر کر اتنا سوئے کہ غشی کی جیسی بھی اتاوی ہو گئی پھر فرمایا بیٹا اتم شیدے جلے کا ڈال ماؤت تو اپنے پاؤں سے چل کر ماؤت کی طرف جان جاتے ہو شہداد نے ان کے سچا جان مجھ سے آپ کی سنائی نہیں دیکھی جاست کی مجھے اجازت دوں شہداد نے منتا کر کر کے سماج سے کر کر کی اجازت دیں امام حسین نے اپنے پتیجے کو کس طرح ماؤت کی طرف بھیجا اس کی سگڑی یوں بڑھائی کہ اس کے دو ٹکڑے کر کے سینے پہ لٹکا ہی اور کفر کی طرح ان کو پھرتا پہنایا پھر سلواز کمر کے ساتھ لٹکائی جتنا جنازہ گھر سے نکل گئے ہاں میں اپنے مدینے کو جنازے کی شگر گئے اور اس کی طرف بھیجا اپیرا سال عمر اور تین سن کی بھوگ بھی ہے پیانس بھی ہے وہ لٹنے کے کامل کو نہیں تھا لیکن سینات قربان ہو ہے اپن موطبا کے شہدہ پھر سلواز پھر سلواز پھر سلواز ایک ریض میں کہ پھینسیز ناریوں کو بھاپنے جہنم کیا اور دوسری ریض میں ناپنے خطاریت میں لکھا ہے کہ سکتے ناریوں کو بھاپنے جہنم درنے کے بعد پھر سلواز شہدہ پھر پھر کاملے اکر چاہا تھا کہ عمر ابن ساد ابن دعوپل اکنی ملون نے کہا اگر یہ شہدہ پھر سلواز جہنم دورا اگر یہ شہدہ پھر سلواز نے ایسا آنیوان کیا کہ شاہدادہ دین پہ نہ سمجھ سکا دبراہ کر زمین پہ گرا اور آخری خلام کیا یا اممہ کچھا جان کاسب کا آخری خلام کیا کہ امام عالی مقام کے کانوں پر شاہدادی کی جاتا آباد پہنچی تو امام اس طرح چپڑ گیا ہے جس طاز اپنے شکار پہ آتا ہے جب آئے جیسا کاسب مہم ملون کھڑا تھا امام نے بھار کر جو اس کا بازو کاٹ دیا سمیتے گیا اندھر اس کو بچانے کے لیے فوریس کی آگے آدمی آئے اور وہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے ٹیچے راؤنڈا کیا با سیرے جہنم ہو گیا جب وہ باری جنگ بھٹا قرآن بھی کیسے ہم نے مدرومِ کربلا کو دیکھا کہ یک اوپنا کھڑے ہو کر شاہدادی کی بیئت پہ رو رہے تھے اور فرمار رہے تھے اے بیٹا کازم امہ امسہ اللہ امبے کل ہسین پھر ہی یہ بات بڑی ناگلار ہے کہ تو مجھے بلائے پھر لبھی اس میں دیکھا ہوں اور اگر لبھی کہا ہوں تو تو یہ موت کے موزے بچانا ساگھو بیٹا تازم میری مجبوریاں دے اور یاو میں کہ اللہ ناصر ہو پہ ساب تو روا سے رعائے دشمت مہوتا ہے لیکن آج مددگیار کوئی نہیں مولا ہزاروں آن کے جانزدار سخم گزار جانے قربان کرنے کے لیے آفے رہیں پھر شادہ کے گلار آپ نے سینے کے ساتھ لگائی موت اٹھا کر پینے میں لائے جناب را بھی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ شادہ کے پاؤں زمین پر خب دیتے ہوئے آ رہے تھے اور ایمان رو سے بھی آتے تھے اور اپنے جگر گوچے کو اٹھاتے بھی جاتے تھے بہان جا کر گنجے شہدہ میں لاش اقدر راک دی جب بردگیان عظمت و تارت کو پتہ جلا کہ امام اثر کی نشانی بھی آروں کا جرا کھلو گیا بسرہ میں گیر گریہ و بکا کی آبادیں بلند ہوئی علمو تر زمین کربلا میں زرزل آ گیا ہے اور زمین کا اوبالہ ہو رہی ہے حلال لعنت اللہ ہے حلال قوم الظالمین حلال لعنت اللہ ہے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ خصوانہ ان دو نصورتوں کے سلام اور اس مجلس کے مجلس کے وارد ماجر جناب الحاج انجاز علیفان مرہوم اور ان کے خاندان کے دوسرے مرہومین اور تمام حاضرین مجلس کے مرہومین اور مرہومات کی روموں کو پہنچا یا اللہ یہ بخش جبنہان کا مہینہ ہے ہم سب کے مرہومین کی مجلس کرماؤں اور ان کے درجات علی و مطالب کرماؤں یا اللہ ساری دنیا کو خاندے غفلہ سے جگہا تاکہ ہر قوم پکارے کے ہمارے ہیں حسین اور ہم حسینیوں کو ہائے حسین حسین کہنے والوں کو مقصد شہادت حسین کے سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ ہمارے بچوں کو آر محمد کے بچوں کے نقشے گنا پر ہمارے مذرگوں کو آر محمد کے مذرگوں اور مرنوں کے نقشے گنا پر ہماری مذہورات کو لو خطرات اسمت و سہارت کے نقشے گنا پر چلنے کی توفیق ادا فرما یا اللہ جو مومنی مومنہ بیمار ہیں ان کو رمان سے صحیح دعا فرما بیاد کے بیمارِ قربلا ہر خاط طور پر اچھا تو ہر قیب نہیں تو جناب خاط طور پر مولانا ادنے بات ان کا پریشن کا رہو گیا بلحمد اللہ آپ کی دعاوں کی برکت سے سنا ہے روح بسیت آئیں اور مولانا حسین آریف رہے اور ہمارے مولانا 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 چاہتاک کی کوئی دعا من صحیح دیمار ہیں ان کو بھی نماز سے صحیح دعا اور حفیت ادا فرما یا اللہ بھی اولادوں کو دولت اولاد سے مالا مال فرما پہجیوں کو رہی رفی فرما دشمنان آل محمد کو دباہ و درمات فرما دشمنان مولک و ملک دہشت گردوں کے نجس وجود سے صفحیح دی کو پاک فرما سنیسیہ مسلمانوں کو بھائیوں کی طرح کر تجین مرنے کی قوتی وضا فرما ہمیں آخری زمانے کے فتنوں سے بجا ہمارا خاتمہ اسلام اور ایمان پر گناہت محمد و آل محمد علیہ مسلم پر فرما سارے حاضرین مجلس کے عموما سیمانی آنے مجلس کے مجالس کے خصوصا ہمارے دینی اگر لاؤں ستے پاک اور اتحاد پہلا فرما ستبا نا تقبل منہ انہا کانتا سمیورانیم تحق نبی ایبان لے گئے فرما سیمانے آنےast سیمانے کے پاکنن کبھی